آج جو مٹنگ میٹنگ ہم نے آئیوجیت کی تھی اس میں ہم نے جو سہر کے سبی جو گھنمین لوگ ہیں ابھی نو نیروہ چیت پارساد ہمارے پردان صاحب نگر پالی کا چیئرمین اور بودھ پور پردان اور سدش ان کو بھی ہم نے آمنتریت کیا تھا اور آپ جو میڈیا گرمی ہیں ان کو بھی آمنتریت کیا تھا اس ہماری جو آج کی میٹنگ تھا اس کا ادیس تھا کہ جیسے نصہ ہمارے مہم نہیں پورے ہریانہ میں جیسے پیر پسار رہا ہے اور ہمارے سماز ہمارے لوگ ہمارے چھیتر کو برباد کر رہا ہے اس کے خلاف ہم ایک ابھیان چلائیں اور ہم اس مہم چھیتر کو نصہ مکت کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جاگ روک کریں ساتھ میں ہم نے آج کی میٹنگ کے بعد دن سے سبھی لوگوں سے اپیل کی ہے کہ اس جو ہماری جو حبیان ہے اس میں ایک جو ٹھوکر ہمارا سیوک کریں جس سے ہم اس مہم کو نصہ مکت کے روپ میں استعبت کر سکیں تو کچھ رنمائن میں بکتیوں نے کچھ جنگ اچھی نہیں کیا تو کیا ان پر اپگڑے کی جائے اس کے لئے ہم ہم پولیس کی طرف سے ایک ٹیم بنائیں گے جس میں ہم کچھ انجیوز ہیں کچھ ہمارے جو سہر کے جو یو اپی ڈی ہیں ان کے لوگوں کو بھی سامل کریں گے اور اس کے آدار پر جیسے جو چنیت جگہ ہوگی جہاں پر ہمیں سوچنا ملتی ہے کوئی نسے کا کاروبار کر رہا ہے تسکری کر رہا ہے تو اس کے خلاف ہم کارورنی کاروائی کریں گے بلکل ایسا معاملہ ہمارے دی سنگیان میں آتا ہے اور ایسی سوچنا ہمیں کسی کے مہدم سے بھی ملتی ہے تو اسے خلاف سکت کاروائی کی جائے گی میں آپ لوگوں کے مہدم سے سبھی لوگوں کو اور سبھی چہتروازیوں کو یہ سندیس دینا چاہوں گا کہ نسا جیسے ایک سامجی برائی ہے یہ ناکے والا آپ کو برباد کرتی ہے پورے پریوار پورے سماج پورے دیس کو برباد کر رہی ہے آپ کسی نہ کسی گھر کے چراب ہو کسی نہ کسی گھر کے وارث ہو تو آپ اس نسے سے دور رہیں اور جو نسے کا کاروبار کرتا ہے اس کو پکڑانے میں ہمارے بدد کریں جو بھی کوئی سوچنا دے گا اس کی پہتان گفت رکھی جائے گی اور ان کو اچھے تنائم بھی دیا جائے گا اس کے لئے ہمیں سپیشل ٹیم بنا رہے ہیں اور سیویل ڈریس میں بھی ہم پولیس کرمیوں کو چھوڑیں گے جو لگاتار جہاں ہمیں سوچنا ملتی ہے اس کے آس پاس وہ بھومتے رہیں گے پیٹرولنگ کرتے رہیں گے اور کاروبار کریں گے یہ کہ ہم ان کو پیسے پہنچائیں گے جو لوگ ایسے خرید بیس کرتے ہیں ان پہ ہم ایک جو ڈوکے ایک ایک انپورویسن سسٹم ڈولپ کر کے ان کے خلاف کاروائی کریں گے اور ہماری جو پیڈی ہیں ان کو سمجھائیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس سمجھ سے ہم جات پاسکیں گے کیونکہ جدی ہم نسے کے بات نسے کے پروباؤ کے پیر جنس آئیں تو یہ جب صحیح پروباؤ کس کی بات کریں اور اس کا جب سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایک مہیلہ کو بغتنا پڑتا ہے اس کا سب سے زیادہ پروباؤ پڑتا ہے ایک مہیلہ میں پڑتا ہے کیونکہ ایک آدمی سرابی ہے وہ اس کی پتنی ہے آئے گا سراب پیکے اس کے ساتھ مارپیٹ کرے گا اس کی بیٹی ہوگی کل کے دلوں میں رشتہ کرنے جائے گا جی اس کا باپ نسیڑی ہے سرابی ہے اس کی بیٹی کا رشتنی ہے بہت مسکل ہے آئیں گی بہت مسکل ہے آئیں گی بچے ہیں بچے جو جانتا ہے سکول وہ آپ کے چاہے سائی سینٹر ہو یا پھر اور کئی باوری کے وہاں پر جا کے انجیکشن لے رہے ہیں بیٹھ کے نسہ پھوک رہے ہیں وہاں اسے سروعات ہو جاتی ہے اپرات کی دنیا کی اپرات کی دنیا کی سروعات میں وہاں اسے ہوتی ہے کیونکہ جب نسے کی عادت تک جاتی ہے یہ ایسی چیز ہوگی ہے یہ اپنے برید ہوگی ہے مسکل ہوتے اس کو پرباویت کرتی ہے اس کے بعد ہماری باڈی کی طرح ہو جاتی ہے اس کو لینا جیسا ہی ڈیمانڈ ہوگی تو اس کو خریدنے کے لئے پیسہ چاہیے پیسہ لانے کے لئے وہ پیسے چوری کرے گا کسی کی ڈھگیتی کرے گا کئی لونٹ کرے گا اور کوئی نہیں ملا پیسہ نہیں ملتا تو کسی کا مٹر کرے گا اور اس کو پرنا پر کس کو بھگتنا پڑتا ہے اس کے جلدوز ماں باپ اس کی زمانت کراتے کریں گے پولیس میں چکر لگائیں گے ان کے چکر میں ان کو بھی سامل کر لیے دا دوستو میرا کہنے کا مطلب یہ ہی ہے کہ آپ سبھی لوگ ایک جو ٹھو ہمارے کچھ ہی نصہ مکتی کے لئے ہم ان کو بھی سامل کریں گے ساتھ میں ہم کچھ ڈاکٹر ہیں جن کو بھی سامل کریں گے جو بھائی ہیں جو ہمارے بڑے بزرک ہیں جو نصے کی عادت تک چکی ہے ان کو اور وہ چھوڑنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے ہم کاؤنسلنگ ہے اس کی بھی فیسلیٹی پروائی کریں گے ہمارے اسپی میرا صاحب نے مہم شہر کو نصہ مکتی کرنے کے لئے بلائی ہے یہ جو مہم چلائی ہے بہت ہی اچھی مہم ہے کیونکہ آج دن اور رات جب ہی دیکھتے ہیں لوگ نصے کے عادی ہو چکے ہیں ہماری نیو جنریشن جو بیس کا بہشہ ہے سماج کا بہشہ ہے اپنے ماں باک کا بہشہ ہے کافی لوگ نصے سے پریت ہو چکے ہیں رات اور دن دیکھتے ہیں بچے کوئی شنوئی کا نفع کر رہے ہیں کوئی کوکی رہا کرتے ہیں کوئی سلپے کر رہے ہیں اس سے ہماری جنریشن کا بلکل خاتمہ ہونے کے کاغار پر ہے کیونکہ ہمارا پہلے دیش تو تھا نصے سے بلکل مکت تھا لیکن اب کچھ سالوں سے ہمارے بچے جوان پیڈی اس نصے کی لگ سے پڑ گئے ہیں جو کی شہر کے اندر چوری چکاری نمبلو اپراد یہ سب نصے کی دین ہیں اور جو آگ ہمارے مینہ صاحب اسپی صاحب نے مہم چلائی ہے یہ بدہائی کے پاتر ہے مہم شہر کے لئے مہم کے مکھے لوگ جو اس بیٹنگ میں آئے ہیں میرا ان سے بھی آگ رہے ہیں اور پورے مہم شہر سے آگ رہے ہیں کہ اس نصے مکتہ بھیان کے اندر ہمارے پرساسن کو پورا پورا سہو کرے اور ان کا کوئی بھی اگر ہمارے کوئی ایسا تک تو ملتا ہے نصاب بیشتے تو انہوں نے ایک نمبر جاری کیا ہے نبیہ پانسو آکھ اکانمہ پانسو آکھ اس پر سوچت کرے اور پرساسن کو ہاتھ مضبوط ہے نگرپالی کے طرف سے ہم ہی سبھیان کے بارے میں کچھ نہ کچھ کریں گے کیونکہ ہمارا بھی کرتے ہو بنتا ہے کہ مہم شہر کے اندر اس مہم کو زیادہ زیادہ پرچار کر کر مکت بنائے مہم شہر کو نسے کا کاروبار کرتے ہیں تو یہ نسے کا کاروبار ایک ایسا کاروبار ہے اس میں پیسہ آسانی سے بہت بڑا پیسہ ہم آ سکتا ہے آدمی تو ایسے لوگوں کے خلاف ہمیں سوچنا دیجئے آج کل نارکوٹیک ڈپارٹمنٹ نے اپنے دول پلی نمبر میں جاری کر دیا ہے ہمیں سوچنا دیجئے ایک آدمی یہ آرو کر کے پلس کو سوچنا دیتے ہیں پلس میں کاروبار نہیں کرتے میں آپ کو یہ سواس دیتا ہوں پلس ڈپارٹمنٹ میں میں جب تک یہاں پر ہوں میرے پاس سنتا دیجئے کاروبار نہیں ہوتی ہے آگے آگے دھانا دیں یہ آسواسن میں دیتا ہوں لیکن آپ لوگوں کو ایک جو ٹوکے مدد کرنے پڑے گی اور ہم اس پریاؤس کو ایسا نہیں کی مہم تک نہیں مہم کے آس پاس میں جتے بھی ڈاویں وہاں تک جائیں گے لوگوں کو جاگڑک کریں گے مہلا کو بھی سامل کریں گے جس سے ہمارے پریاؤس سے ایک آدمی کا لڑ یا ایک آدمی کی جندگی صدرتی ہے تو یہ بھی ہمارے لئے بہت بڑی بڑی تو آپ جیسے ہی اب یہ چناؤں کے لئے جو ویجیتا جو بھی پارشت اور چیئرمین صاحب ہیں انہوں نے بھی اپنے ایجنڈا جو راج جناؤں کا جو بھی ایجنڈا تھا اس میں بھی یہ چیزیں سامیت کی ہوں گی مجھے امید ہے اور آپ سب بھی اس دشا میں ہمارے ساتھ کام کریں گے اور جیدی آپ ہم سب ملکے کام کریں گے تو ہم مہین کو نصف اکتی والا استان بنانے میں شپڑ رہیں گے اور انہیں سب تک کے ساتھ میں آپ اگرے کرنا چاہوں گا اپنے بھرچین میں صاحب اور بھی جو ساتھی جو بوجود ہیں وہ بھی اپنے دوست سب نیاں پر کہیں جائے بارا جائے بارا